السلام علیکم and welcome back to my channel It's Weep Travel What is the procedure, what is the expense, what is the procedure So that's why I have tied up with them and came to their company We will give you a full introduction and tell us about it I hope you will be clear in this video Yes, what are you doing? Thank you very much 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 My name is Zaid Mansoor Zaid Shahzni I want to go to the name of the name of the business migration I have been working in the past 12 years in Dubai I am a resident of Europe Hungary We work in Canada We work in Canada We work in the US So that is our work This is our residency card Just to let you know Where is my work? You only have a resident Yes, I am You only have a residency card Let's see This is a great deal It can be a lot of people who have worked for the residents However, it's not necessary But we have vendors We have vendors To have consultants Come with us For our clients Yes, okay, okay We, we are all the same We provide services Consulency companies To immigration Canada Hungary Hungary USA Student visa ہم لوگ کام کرتے ہیں ہنگری کے اندر ہم لوگ کام کرتے ہیں بزنس سیٹ اپس کے اندر گولڈن ویزا کے اندر اور سٹوڈن ویزا کے اندر بزنس سیٹ اپ کے اندر ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک آج جیسا کہ دام سے متا چل رہا ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا بزنس سیٹ اپ کراتے ہیں اور سیٹ اپ کے طرح انسان کو رزیڈنسی پرمیٹ حاصل ہوتی ہے یعنی کہ آپ کا مطلبہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ زیڈ تک پوٹلی سیٹ اپ کر کے کیسے آپ نے جانے ہیں کیا پروسیجر ہے سب آپ اس کو پروسیجر ہم لوگ کر کے دیتے ہیں بندہ کہیں پہ بھی ہو پاکستان میں ہو دوبائی میں ہو اندیا میں ہو نیپال میں ہو سب آپ کی ھی سوردا ہے جب کی نیپال کی کمپنیی ہاں وہاں کیں کی اپ کیے میورNER ہرتیا ہے والگاں موسیقی اس جیسے ہیں، آپ کو ہر عجل لوگ مشکلowers رہا ہی ہر چالٹ سو اور ہر نیپا کی разработر پروسیجر ہرتے ہیں پروسیسنگ کا ،یناشن نیپای ٹایپ واپال سے ، مشکلے رہیا میں ہو نایچکو ہے آپ کے دورب کے اندر آپ کم سے پچیس سے چالیس اڈا یورو تک کہ آپ کے پاس بچٹ ہونا چاہیے شاورہ منی کے لیے انوزمنٹ کے لیے ایتنا انوزمنٹ سی Efraan چاہیے یعنی کے پچیس سے چالیس اڈا یورو تک کہ آپ کے پاس انوزمنٹ لنے چاہیے زید کئی کنسلٹنٹ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ آپ کو کہتا ہے یار ہزار یورو دے دو یا بہت سے فرون ہوتے ہیں اور اس کے اوپر میں نے کافی ویڈیوز بھی بنائی ہیں وہ اس سرح یہ جو کرتے ہیں آئی تینگ یہ پھر غلط ہے آپ کو جو مس گائیڈ کرتے ہیں یار ہاں پانچ سو یورو دو میں تو میں کر دیتا ہوں ایسا نہیں ہوتا یہ سب جوٹ ہے ایسا ہوتا نہیں ہے جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں ان کے گورنمنٹ کے سائٹ کے اوپر ان کی ڈیٹیلز ہوتے ہیں یہی میں لوگوں کو ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ یار آپ لوگوں کو جب ویب سائٹ کے اوپر اے ٹو زی ڈیٹیلز لکھی ہوتے ہیں لکھی ہوتے ہیں ایسا ہنری بزنس یومیگریشن ہے یہ ویب سائٹ تو پر موجود ہے اس میں لکھا ہم کیا کہتا ہم فیسلیٹ کرتے ہیں اوکی اس میں ہوتا ہے اوفیس نہ ہوتا ہے ہم اس میں فیسلیٹ کرتے ہیں اچھے وہ سیم ہی ریپٹکہ ہوتا ہے جسے دبائی کا ہوتا ہے ٹھیک آپ خود بھی اس ایسا ویسل کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ کسی آپ خود بھی جا کے کر سکتا ہے ٹھیک آپ خود بھی اپنی دبائی میں کمپنی لگا سکتے ہیں آپ اپنا اوفیس لے سکتے ہیں اِنپلوئی ہائر کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی ہی آپ کے مسئلیٹس ہیں جن کو آپ ہائر کرتے ہیں اور وہ آپ پہیں سارے کام کر دیتے ہیں سالہ کردیتے ہیں اور اس کا آپ سے پیی لیتا ہے اچھے سیم کام ہمارا ہوتا ہے ہم بھی آپ کے کمپنی لگاتے ہیں ہم آپ کا آفیس لیتے ہیں ہم آپ کا امپلوئی ہائر کرتے ہیں جو کہ امیگریشن کی جو سائٹ ہے جو کہ گورنمنٹ کی اس میں جو روانے دیکھیں آپ کے پاس یہ سائی چیز ہے کونی چاہیے وہ سائی چیزیں ہم آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اس کا ہم سر ویس چارج لیتا ہے تو اوگسٹس میں پاس بھی ہوتی ہے ہم آئی پیس بھی ہوتی ہے تو آپ خود بھی جا کے کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں جا سکتے تو ہم آئی پیس بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور ویسے بھی زہر میرا خیال ہے جب آپ نئی جارہ میں جاتے ہیں تو آپ کو اس کا نہیں اب جیسے ماشاء اللہ آپ یورپ کے ریزیڈنس بھی ہیں اور آپ کو وہاں کا پتہ ہے وہاں کے انوائرمنٹ کا وہاں کے لوگوں کا وہاں کے کلچر کا ٹریڈیشن کا آپ کو سب کچھ آئیڈیا ہے جو نیا بندہ جائے گا اس کو اٹلیس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اس کو چھے سے چھ مہینے سے سال اس انوائرمنٹ کو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں انوائرمنٹ چھوڑیں آپ کو ویدر اڈاپٹ کرنے میں ہی پورا ایک سال چلا جاتے ہیں ویدر اور جیسے آپ نے بتایا ہنگری کا آپ کو اب یہ چیزیں پتہ ہے آپ کو پروپر چینل میں اگر خود کروں گا تو میرا خیال ہے میں ڈبل پیسے لگا گر ہوں گا مجھے انچہا آپ کو پروپر چینل کا پتہ ہے آپ لوگوں کے سیف کرتے ہیں ہمارا سب سے بہتین کام یہ ہوتا ہے کہ کامپریہنسل سرویسز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے بچتے ہیں بلکل جو آپ کچھ جو پیسے لگاتے ہیں فر اگزامپل اگر آپ جا کے اگر آپ ایک گھری لیتا ہے ہنگری کے اندر کیونکہ اس میں اکومیڈیشن آپ نے لینا ہے آپ لوگ آپ کو اکومیڈیشن پروائیڈ کرتے ہیں اپنی on the paper ٹھیک ہے legal accommodation ہوتی سائے چیزیں ہوتی ہیں مگر وہ جو ہم آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں ہم اپنی چیز پروائیڈ کرتے ہیں ہم آپ کو سستی پروائیڈ کرتے ہیں آپ خود جا کے لے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو اگر مہینے کا اگر ہزارہ یورو ہے تو بارہ ہزارہ یورو ہے تو آپ اس کا پے کر دیتے ہیں صحیح اور اتنا تو ہم آپ کے پوسٹنگ میں پورا آجاتا ہے صحیح پلس آپ اپنے پروائیڈ کرتے ہیں اگر آپ خود جاتے ہیں تو آپ کا تقریباً 45 پرسن 30 to 45 پرسن آپ کے زیادہ پیسے لگتے ہیں نمبر ایک اگر آپ کو مزا ملتا ہے جی نمبر ٹو آپ نے جانا ہے پھر آپ نے اسی چیزیں پہنچ کے آپ کو لینگوش کا آپ کو بہریڈ آتا ہے نہیں آتا آپ کو پروپر پروالوگ ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں پروپر لوگ ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں ہر جگہ اپنے مسئلے مسائل ہیں صحیح حسن قرآن ملتے ہیں حسن قرآن بھائیں اب تقریباً جیسے کیناڈا ہو گیا کچھ ایسی کنپریز ہیں اسٹریلیا ہو گیا اس کے لیے آپ کو آئیلڈ must ہے اب جیسے آپ ہنگری کا اگر ہم بات کریں اگر ہم ہنگری کی اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے بھی آئیلڈ بزنس سٹ اپ کے لیے کچھ لانگویش کرنا پہلے ضروری ہے نہیں بزنس سٹ اپ میں ہنگری کا بزنس سیٹپ میں سب سے اچھی بات ہی ہے یورپ میں اور بھی لوگ بزنس سرپ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے جگہوں پر کرتے ہیں ہنگری کا بزنس سیٹپ میں یہ اچھی بات ہے نمبر ون کہ ہنڈر پرسنل یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو آپ نے جو کمپلی دکھانی ہوتی ہے اس کے اندر یہ نہیں ہوتا جیسے باقی یورپن کمپلی میں کہ آپ نے وہیں سے جنریٹ کرنا ہے کہیں سے بھی آپ کا پیسہ آ سکتا ہے ٹھیک تو یہ ایک بینفیٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی پرابلم آتی ہے وہ کہتے ہیں آپ کا امپلوئی نہیں ہے اس لیے تو ہمارے کام پروائیٹر ہیں ٹھیک تو امپلوئی ہے اگر وہ باتے ہیں آپ کا اکومیڈیشن نہیں ہے ہمیں اکومیڈیشن پروائیٹر ہیں تو یہ آپ نے 1,2,3,4 پایا آپ نے ساری چیزیں کر دیں تو آپ کو ہماریشہ ویزا ملے گا ملے گا پلس آپ کے بعد capital investment ہے کرنے کی ٹھیک ہوگیا کوئی آئیس کی ضرورت نہیں ہوتی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی صرف پاسکورٹ کوپی چاہیے ہوتی بزنس کے نام چاہیے ہوتی تو کونسپٹ بزنس چاہیے ہوتا تب بجٹ چاہیے ہوتا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں بزنس کرنے کی ٹھیک ہوگیا یہ ہنگری ہے اب ہم آگے جالتا ہی ہنگری کے اندر یہ student visa بھی ہے ٹھیک ہے student visa ہم UK کا بھی کرتا ہی terminika بھی کرتا ہی پورے EU کا کرتا ہی اور Canada کا بھی کرتا ہی USA کا بھی کرتا ہی اب student visa میں کیا ہوتا ہے بچے کی کم سے کم مارچ ہونا چاہیے 65% ٹھیک ہوگیا اور گاب کتنا چاہیے اس پر 2 سال is enough 2 maximum 5 سال ہوتا ہے 5 سال سے کم ہونا چاہیے 5 سال سے کم ہونا چاہیے لیکن کئی ہیں وہ کہتے ہیں 2 سال سے کم ہو گاب چون نہیں اگر بچہ وہ جتنا کم گیا تو اتنا اچھا ہے اتنا اچھا آپ کا کیس ٹرونگ ہو جائے گا ہاں وہ تو وہ ہے کہ جیسے کہ کافی لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں وغیرہ اب جیسے UK ہے جنوری سے انہوں نے student visa کے اندر PVA بچوں کو allow me کر رہا ہے اچھا وہ ختم ہوگی بیچے یہ مائن ٹیک جو تھا اس میں تو یہ کر رہے تھے کر رہے تھے اچھا یہ ختم کر دیا اچھا یہ ختم کر دیا اچھا کیونکہ مگرنٹ پہ زیادہ ہو گئے تو ان کو نمبر نیچے لے جا رہا ہے نیچے لے جا رہا ہے تو student visa کے ساتھ تو رو نے ان کو فیملی کو سپانسرشپ فتم کر دیا ٹھیک ہے اب رہ گئی بات اب ہی کیوں میں بات کرنا اور students کے لئے کر رہا ہوں ٹھیک ہے student visa ویزا بھی ہو گیا ٹھیک ہے اب جیسے یوکے کا student visa جو ہے اس یوکے کا ای یو کا انکلوڈنگ یوکے پاکستان ہو گیا انڈیا ہو گیا نیپال ہو گیا ان کے لئے بہت آسانی سے ان کے ویزے لگتے ہیں لگتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ان کے مالشویز اچھی ہیں ان کا آئلز اچھا ہو تو ان کا ہنڈرڈ پرسن ہے یعنی ایٹی پرسن چاہتے ہیں اچھا student visa کے لئے اس کے لئے آئلز ہے اچھا 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 آج کل اب تو دوسرے بھی آگیا ہیں لینگوش سیکھ کر جیور ہے وہ acceptable ہوتے ہیں کچھ یونیورسٹی تو کے میں acceptable ہوتا ہے اگر ایلین کو ہے وہ acceptable ہوتا ہے اور مگر ایلز تو ایلز تو ایلز تو پوری دنیا میں اکسپٹی بھی اگر ایکیدیمک جنرل آئلز نہیں ہوتا ہے ایکیدیمک آئلز ہوتا ہے جنرل آئیلز ہے تو اچھے اس کے اندر ہوں اگر اگر 7 in each van آ رہا ہے تو زندہ باز ملتا ہم ملتا ہم 6.5 in each van چاہیے ہوتا ہے اور آل نہیں چاہیے 6.5 in each van چاہیے to have a good impact on the visa اس کے اندر اب کینیڈا کا اگر لینے تو کینیڈا کے اندر یونیورسٹیز جو سٹارٹ ہوتی ہیں چونکہ ادھر سے اپرووڈ ہوتی ہیں کام ڈلس پی باب ہوتے ہیں تو وہ جو یونیورسٹیز ہیں جن کو آپ جن کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں تو وہ یونیورسٹیز کے منموم جو فیسز سٹارٹ ہوتی ہیں وہ انیس ستہ ڈالر سے بیس ستہ ڈالر ہے ٹھیک ہے یوکے کا جو ہو گئے جو یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں وہ آپ کے نو آزار سے بارہ آزار پاؤنڈ سے ستا ہے جبی بارہ آزار پاؤنڈ آم دیماغ میں لے کے چلیے کہ وہ آپ کا سال کا فیئر ہے کتنا آپ لگ جاتا ہے لگ جاتا ہے ای ایو سستہ ہے ای ایو کے اندر جیسے ہنگری ہو گیا اس کا ساتھ ادا یورو ہوتا سال کا اور دوسری جگہ ہے آٹھ ہزار یعنی کہ ای ایو جو ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ ساتھ سے اور جرمانی میں گئے جرمانی میں گئے اگر انگلش میں پڑھ رہا ہے بالکل تو چودہ ادا یورو تو ساتھ سے چودہ ادا یورو کے دمیان میں ٹریکٹ میں آتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے لیے آپ کے پاس جو بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے کے بچوں کے پاس دکھانے کے لئے انہیں کے پاس کم سے کم تیس سے پہ تیس لاک روپے ہونے چاہیں تیس سے پہ تیس لاکھ واپاکسان پاکسان پاکسان روپonie آپ بات کرے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو خیر روپیز کافی ڈیوی ہو یرویا اگر انڈین کرنسی کی بات کریں تو کم تلال پندرہ لاکھ روپائے انڈین ہو رہے ہیں پندرہ سے دیس لاکھ انڈین روپیز پنڈرہ سے دیس لاکھ ٹھیک ہے وہ سٹرونگ ہو جاتا ہے تو یہ ہو گیا سٹوڈن ویزا ٹھیک ہے اس میں کیے سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو اکسر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ ویزا سے پی آر پر کنورجم ہوتی ہے سٹوڈنٹ ویزا کے اوپر رزیدنسی پرمیٹ کے اوپر ہوتی ہے اب جیسے کینیڈا کے اندر وہ آپ کو ورگ پرمیٹ دیتا ہے جیسے کینی حصل کرے پر اوپر ہوتی ہیں ایک سال کام کرنے کے بعد آپ کو جو یہ چاہیے خیلے جو آپ کو جو جائے اور اس کے بعد آپ نے اپلائی کرتے ہیں اسی category than experience class کے اندر کہ اوپر خوابعے t井。 ایو کہندہ ایزی ہوتا ہے سمپل ہوتا ہے ہم کو اس پر ورک پرمنٹ ملتا ہے ورک پرمنٹ کے بعد سیم ہی ہے کہ آپ نے جوب دیکھنی ہے جوب آپ کو مل بھی تو بس پھر آپ کا ویسا رکھا ریزننسی پرمنٹ ہوتا ہے تو آپ کے پھر پھر تین سال کے بعد جہاں پھر بھی آپ کا ہیں تو اس کنٹری کے مطابق آپ پھر بی آر کا آپ کو ملتا ہے پھر پاسپورٹ پھر پھر پاسپورٹ ایو کہندہ یہ ہے کہ آپ کو جوب کی اپرچنیٹی ملتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو مل جاتی ہے تو پھر اس کے پانچ سال کے بعد آئی ایل آر مل جاتا ہے وہ جو کہہ انجاب نیٹ ٹیزا کہلاتا ہے پی آر جس کو پی آر بھٹا ہے اور پھر آپ اس کے مزید کتنے سال بعد پاسپورٹ اپلائے کر سکتے ہیں وہ نورمالی لوگ آٹھ سال کے بعد اپلائے کرنا ہے آٹھ سے تس سال لگ جاتا ہے صحیح اچھا کئی کنسلٹنٹ جو ہیں مجھے کافی انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی میسج جاتے ہیں یکی کی بات یا جو کہ چار سال لگتا ہے سٹڈی کے بعد پی آر ملا پی آر کے پین سال لگتا ہے پاسپورٹ اچھا کئی لوگوں کو یہ مجھے فالورز کے میسج بھی آتے ہیں ان کو یہ بولا جاتا ہے کہ آپ سٹڈنٹ پیز اپلائے کریں تو دو تین سال بعد آپ کو وہاں کا پاسپورٹ اپلا ہے یہ سب جھوٹ ہے بری سکتے ہیں یہ سب فیک اور بکواس باتیں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور سٹڈنٹ کا تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا کچھ جلاوں پر کاؤنٹ ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے کیونکہ وہ ٹیکس پیر نہیں ہے ٹیکس پیر نہیں ہے بلکل اگر وہ جاپ کر رہے ہیں ساتھ میں اور اتنی ہے کہ وہ ٹیکس پیر کر رہے ہوتے ہیں کچھ جلاوں پر ان کا ہاں کا کاؤنٹ کیا جاتا ہے ملکہ نائنٹی پرسنٹ ہوتا نہیں ہوتا نہیں اس کے باتے آپ کو ورک پرمنٹ بل جاتا ہے پھر آپ کا میٹر سٹارٹ ہوتا ہے اچھا ساتھ دوبارہ میں آپ سے واپس آتا ہوں بزنس ویزا کے اوپر جو مل لوگوں کا سوال ہوتا ہے ہمیں پاسکورٹ کتنی دیر میں ملے گا اس کے اوپر ذرا ساتھ بتائیں اگر بندہ بزنس امیقریشن کرتا ہے اس کو رزیڈنسی ملتی ہے رزیڈنسی کے تین سال کے بعد پی آر ہے ٹھیک ہے اگر وہ رہتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے دو سال کے بعد پاسکورٹ اگر وہ بزنس چلا رہا ہے ٹھیک ہے ہنگری کی بازا ہے ہنگری کی بازا ہے اور اگر وہ بزنس کا اتنا چھنی چل رہا ہے ٹھیک ہے یا پھر اسے جوب پکڑ لیا ہے پھر پی آر کے پانچ سال کے بعد پانچ سال کے بعد یا تو آٹھ سال کے بعد پاسکورٹ ملے گا اور ان بیٹوین آپ ہنگری سے یا کسی اس سے باہر جا سکتے ہیں نورمل آپ جا سکتے ہیں کوئی اس میں وہ بس رہا ہے کئی کہتے ہیں نہیں آپ کو رہن ہے آپ ایکزٹ کیے نئی سیرے سے آپ کا آپ نے ڈیز آپ نے پورے کیا ہے اچھا ڈیز پورے کیا ہے یعنی فر ایکزامپل پی آر کے لیے آپ نے ہنگری میں تین سال میں دو سال رہنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پاسپورٹ کے لیے آپ نے آگے دو سال اور رہنا ہے دو سال اور رہنا ہے یا پھر اگر اور اگر آپ رہے گئے تو پھر آپ پلائے پاسپورٹ اچھے دو چیزیں ہیں ہنگری کے اندر ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگی ایسے ہوتے ہیں اب جیسے میں ہوں میرا زیادہ کام دوبائی میں میں رہ نہیں پاتا ہوں ٹھیک ہے اچھے ایکسٹینشن کے لیے بھی آپ کو تین مہینے رہنے پڑتا ہوں ٹھیک ہے میں نہیں رہ پاتا کبھی دوبا تین مہینے جو سال میں ایک ساتھ جو رہنے ہوتا ہوں ماں الگ الگ تو رہ دیتا ہوں لیکن آپ کنٹینیوز نہیں رہ سکتے اس لیے تین مہینے میں نہیں رہ سکتے کہ آپ رہ نہیں پاتے مگر یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اس لونگ اس آپ بزنس اپنا دکھا رہے ہیں کہ چل رہا ہے جی تو آپ اپنا اب میرے پاس اللہ کا شکر یہ یعنی پڑے ہوئے ہیں جی یہ میرے پورانے ریزیڈنسی کارڈ ہیں ٹھیک یہ دو دو سال کے ہر ریزیڈنسی کارڈ اس میں شگن بھی یہ منت دکھائیے گا موٹا ہوں پھر بھی میں ہاتھیں رکھے لوگوں کو بیٹھا دیکھوں ماشاءاللہ ان کے پاس یہ ریزیڈنسی کارڈ ہے تو ہی ہے آپ اپنا ریمیون دو دو سال کے کرا سکتے ہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ٹھیک 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 اس لونگس آپ کی کمپنی چل رہی ہے یہ میرا بھی ویلد والا ہے یہ ویلد والا ہے اچھا زہر جیسے آپ آتے جاتے رہتے ہیں ایک آپ سے میں سوال یہ کروں گا جو اکثر میں ویسے ہر ریلیجن کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں ہر کلچر کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ جیسے ہم آکے ہنگری کے نیشنل رہے ہیں تو ادھر مسلم کے لیے کیسی لائف ہے کھانے پینے کا ریلیجن کا کیا ہے ترکی نے ہنگری کے پر سوال حکومت کی تو ادھر حلال کا کوئیشن نہیں ہے اور ترکی کے اور ہنگری کے بہت اچھے ریلیشن ہیں انفیکٹ کوویٹ کے اندر ویکٹر جو ہے ادھر کا پریزیڈنٹ جو ہے پرائمیسٹر جو ہنگری کا ہے اس کا ارتوگان کا بہت اچھا ساتھ ہے ترکی نے ترکی ہے تو مسلمانوں کا کوئی ایشو نہیں ہے ریسیزم ملکل بھی نہیں ہے آپ جاتے بھی یوٹیوب چینل پر دیکھیں جو پڑھتے ہیں وہ ریسیزم کا بتائیں گے کہ کوئی ریسیزم نہیں ہے حلال آپ کو فوڈ ہر جگہ ملے گا ترکیش فوڈ آپ کو ہر جگہ ملے گا لبدانی فوڈ آپ کو ہر جگہ ملے گا یعنی ادھر ہر ایک کے ریلیجن کی ریسپیکٹ ہے جیسے ہم دبائی میں دیکھتے ہیں اسلام مسلمانوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگ شوالا کبیز میں بھی حجاب نہیں ہے مال کے اندھر ہلاگ ریسٹرانس تو مسلمانوں کو کوئی تینچن نہیں ہے کوئی تینچن نہیں ہے جیسے ہی ہندو ہوگئے ان کے لئے بھی تیمپلز ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ہنگری اپنا اس کا کیا ریلیجن ہے کرسچانٹی ہے اوٹھوڈاکس کرسچن لیکن ماشاءاللہ جیسے یہ امارات میں بھی ہے آپ کو فریڈم آف لائف ہے کسی نے آپ کو شوالا کمیز میں پھر رہے ہیں کوئی آپ کو نہیں دیکھتا کوئی آپ کو حیرت سے نہیں دیکھ رہا ہوتا کیونکہ ہر کسی نے اپنا اس ٹائل ہے اپنا اس ٹائل ہے اور ہر کوئی مستر اور زید بچوں کے لئے جیسے کوئی فیملی جاتی ہے بچوں کو اسکولین مدر کیا چارجی ہیں ہنگری بھی اس لئے پسند رہے ہیں ہنگری بھی اس لئے پسند رہے ہیں کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ دبائی سے پچاس منا سستہ ہے اور دوسرے سیکھ اور وہ اتنا سیفی اتنا دبائی سیکھ اچھا دوسری چیز بھی اس کی بہت پسند ہی کیونکہ یورپ کے ایک اکثر ایک کنٹری بند ہو جاتا ہے یوکے تو پانچ بجے کے بعد بلکل بند ہو جاتا ہے تو وہ ہنگری بھی نہیں ہے جیسے ابھی کا جو موسم اتر اچھا چلنا ہے تو وہ کوری رات کھلا ہوا ہے فیملیز کے لئے نائٹ لائف کے لئے نہیں ہے فیملیز کے لئے پوپر فیملیز کے لئے اور اس کے اندر کھانا پینے کھانا پینے کے بہت شوقین ہیں کھانا پینے کے ریسٹران وغیرہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں پارکس وغیرہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سیف ہے سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ اپنا اکھیلے گھوم رہے 24 hours گروسری مل جائے گی آپ کو medical stores مل جائیں گے hostels تو ہوتے ہی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہنگری کے اندر medical تو بہت اچھا سسٹم ہے NHS کا بہت اچھا سسٹم ہے unlike UK جہاں پر بڑا problem آ رہے ہیں sorry sorry آپ کو تھوڑا سا میں interrupt کروں گا جیسے آپ یہ بتائے business setup PR اس میں ہمیں medical بھی ملتے ہیں بچوں کی schooling بھی ملتے ہیں اچھا اس کے اندر جو residency میں جو ہوتا ہے اس میں man applicant کا medical free ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچوں کا اور wife کا آپ نے medical insurance لینا ہوتا ہے اور وہ کتنا کوش کرتا ہے ہم پاؤنڈ میں کریں تو وہ زیادہ نہیں کرتا تقریبا تقریبا 30 euros ہے تم مناسب ہے اتنا زیادہ نہیں سو درم کریں اگر ہم ڈالر میں کریں تو یہ بنگیا آپ کا اور بھی کام آ جاتا ہے پاؤنڈ میں ایک تو یہ ہے کہ ایک آپ کام بیسکس ہوتا ہے بیسکس تو بہت یعنی کہ بہت تفریبا صدر میں سے ہی ہے ٹھیک ہے اور ان لوگوں کا کام آ رنسیف جس میں سارا آپریشن ہو کر سارا کام آ جاتا ہے تو وہ مین ایپریکن کا تو کور ہوتا ہے ٹھیک ہے پی آر کے بات بچوں کا اس کا کور ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں کو ملتی ہے پری ایڈوکیشن ٹھیک ہے پری ایڈوکیشن ان کو ملتی ہے پلس ان کو ڈیپینڈنگ ان کے کس ایریا میں تو مئر کبھی آ کے پیسے بھی دیتا ہے اوہ نائس یہ تو بری اچھی بات ہے ہے کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے رہتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے لوگوں کا خیال رکھا جاتے ہیں خیال رکھا جاتے ہیں یہ محصول ہے اچھا اگر پبلک سکول میں جاتے ہیں تو اس میں آپ سے بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بچہ ہنگینین میں پڑھے گا یا پھر انگلش میں پڑھے گا تو اگر آپ بتانے کیونکہ اکثر لوگ کیا کہتا ہے ہنگلی میں جانے کے باوجود ہی وہ انگلش سکولوں میں چلے جا کے پرائیوٹل پی کرتے ہیں اور پبلک سکول نہیں جاتے بعد میں پھر ان کو ایک سال کے بعد دو سال کے بعد پھر ان کو خیال آتا ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی بتا تھا کہ آپ جائیں دو سا ہی تو پھر ان کو پتا چلتا ہے ہمارے اپنے کلائنٹ سے پی آئے ہو چکے ان کے سب کچھ تو ان کو بعد میں ان کو جب پہلے بھی بتا چکے تھے مگر لوگ اپنے حساب سے سلتے ہیں پھر بہرحال تو سین یہ ہے کہ اگر آپ کو پبلک سکول میں جاتے ہیں تو بچے سے سامس اپنے حساب سے سرسنے لگаботا کریں بچے ہیں اگر آپ کہ آپ پھیچے پڑی رکھ پڑے گا بs پڑے گا تو ہر انگلیسوں پ کے پلے سکاتا ہے وہ ہر انگلیسوں کی لینگوز حساب ساتھ ساتھ میں یہ سال ، م Trent ویến بچے بچے گ نچھیں ٹھ انگلیس میں سابج کرسیے آئے آئے گا سیکھ جاتا ہے اور بچے کی تو اسی وجہ اچھے بچے تعلیم بہت اچھی ہے تعلیم بہت اچھی ہے وفیملی اس تقÉ کنٹری مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کچھ فیوچر کے لیے دینا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سیکنڈ پاسپورٹ is the best option اور ان کی اگر لائف بن رہی ہے تو اس سے اچھا کچھ بھی ہوں اور پری ایڈوکیشن کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ایڈوکیشن یونیورسٹیہ تک پری ہے اگر وہ لائنگویج میں کرتے ہیں اگر لائنگویج میں نہیں بھی کرتے ہیں کچھ ایسے پروفیشنل ہیں جہاں پہ وہ پیسے ان کو لینے پڑتے ہیں اگر وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کریٹ ہے تو ایسے پہ تین ازار یورو چہہہ دار یورو سال کے لکھیں کچھ نہیں ہوتا پی نٹس ہوتا ہے ہوندہ تو باقی سارے پروفیشنل بھی ہوتا ہے اچھا اس میں پایدہ یہ ہوتا ہے کہ ہنگلی نہیں تھی بھی ایو کے آپ سٹیٹس میں جاتے ہیں پھل لائنگ چل رہے جہاں پھل لائنگ چل رہے جہاں تو آپ لوکل کے حساب سے پیمنٹ کر رہے ہوتا ہیں اوکی یہ دو یہاں treated as a local ٹھیک in studies ٹھیک اور right to reside آپ کو ملتا ہے مطلب یہ کہ آپ جرمانی میں جا کے رہتے ہیں ٹھیک آپ کہتا ہے کہ ہنگری میں میں بزن سکھا ہے اچھا سب سے اچھی بات ہاں ہنگری کی یہ ایک تو اس کا taxation system بہت اچھا ہے پورے EU میں سب سے کم جو taxes ہیں وہ ہنگری میں ٹھیک ہے 9% corporate tax ہے یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور آپ کا 15% income tax ہے اچھا اب ہوتا ہے کہ لوگ بیلجیم کا تو ماں پر 67% corporate tax ہے اور جرمانی میں بہت زیادہ 38% 38% 38% 38% اور minimum جو سٹارٹ ہوتا ہے 22% سے سٹارٹ ہوتا ہے پہ جاتا ہے تو سب سے کم جو کیا ہوا ہے ہنگری میں 9% کیا ہوا ہے تاکہ انبیسمنٹ آئے very nice it's very nice that is a good thing جو کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے سستہ ہے سندر ہے ٹکاپا بہتی نایس فٹ جو کہ آپ کے لئے helpful ہے ہاں تو دوستو آئے hopefully یہ جو ہمارے سوال تھے جو ایک مجھ سے آپ question بھی کر رہے تھے کہ سب کسی country کا ہمیں بتائیں اگر ہم move کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت best option ہے تو آئے hope آپ کو یہ میری ویڈیو آج کی جو discussion تھی یہ جو میں بنانا چاہ رہا تھا specially دبائی آکے یہ آپ کو اچھی لگی پسند آئی please چینل کو like بھی کیجئے گا subscribe بھی کیجئے گا انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے کسی نئے topic اور نئی ویڈیوز کے ساتھ جو میری series چل رہی ہیں ان کو آپ دیکھتے رہی ہیں i hope آپ enjoy کر رہے ہیں take care اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ